دلی کے الان جی پی اسپتال کا نرسنگ سٹاف اب ہرطال پچھلا گیا ہے مریضوں کے پریجنوں پر مارپیٹ کا آروپ لگایا ہے نرسنگ سٹاف نے نرسنگ سٹاف نے سرکشا کی مانگ کو لیتے ہوئے ہرطال پچھانے کا فیصلہ کیا ہے ہرطال کی وجہ سے مریضوں کو خاصی دقت ہو رہی ہے الان جی پی اسپتال کے نرسنگ سٹاف نے اپنی سرکشا کی مانگ کو لے کر ہرطال پچھانے کا فیصلہ کر دیا ہے ہرتال کی وجہ سے اب مریضوں کے لیے کافی دقیقت کا وقت ہے لنجی پی اسپتال میں نرسنگ سٹاف کے ساتھ مارپیٹ کا عاروپ لگا ہے مارپیٹ کے بعد اب نرسنگ سٹاف ہرتال پر چلا گیا ہے اس کے چلتے اسپتال میں مریضوں کے لیے کافی دقیقت ہو رہی ہے مائے صحیح ہوگی سنجے ہمارے ساتھ پر لائن پر جڑ گئے سنجے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے لنجی پی اسپتال میں مریض کے فریجنوں نے موت کے بعد ہنگامہ کر رہا ان کا عاروپ ہے کیونکہ جو لڑکا تھا اس کو فرار کر دے گیا اس کے بعد جو لڑکی تھی اس کی موت ہو گئی جس کے بعد ہنگامہ برپا اس کے بعد فریجنوں نے وہاں پر جو نرس سٹاف تھا ان کے ساتھ بدسلوکی کی مارپیٹائی کی شیشے توڑے جس کے بعد نرسوں نے ہرتال کر گیا ان کا ساتھ کہنا ہے جب تک سرکشہ ان کو نہیں پردام کی جائے گی جب تک وہ انشیت کالین ہرتال پہ ہے جی فلال کیا اس پورے معاملے میں کسی طرح کی کوئی کاروائی پولس پرشاست کی طرف سے ہو رہی ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے بسپتال مینجمنٹ کی طرف سے کی کس طریقے سے وہ اب علاج ہوگا کیونکہ اگر نرسنگ سٹاف ہرتال پہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو مریضوں کے لئے خاصی دقت ہوگی بلکل دیکھیں مہاں پر مریضوں کو خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے گھٹنا گھٹی ہے لیکن نرسوں کا ساتھ کے لئے جب تک سرکشا کا پکتہ انتجام نہیں دیا جاتا جب تک وہ ہرتال پر واپس آئیں گے فلال پولس نے دو لوگوں کو حراست میں لے رکھا ہے ان سے پوسرات کی جاری ہے لیکن نرسوں نے ساتھ کر دے کہ سوموار کو اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تو وہ انشیت کالین ہرتال پہ بھی جا سکتے ہیں فلال امرجنسی جو سیوہ ہیں ان کو چالو رکھا گیا ہے فلال امرجنسی جو سیوہ ہے ان کو بند کر دیا گیا اور درسوں نے صاف شتاب نہیں دیا کہ سوموار کو اگر جو ان کی سرکشا کی مانگ کو اگر اندار اندار کیا جاتا ہے تو وہ انشیت کالین ہرتال پر چلی جائیں گے ایسے میں لازمی ہے کہ جو مریض ہیں ان کی سمسکہ مہا پر بڑھ سکتی ہے اسپتال میں کس طرح کی سرکشا وزہستہ عام طور پر رہتی ہے کیونکہ لگاتار ہم ان خبروں کو دیکھ رہے ہیں دلی میں ڈاکٹرز ہو یا پیرامیڈکل سٹاف لگاتار سرکشا کی مانگ کو اٹھا رہا ہے ان کا سیدھا آروپی ہوتا ہے کہ تیماردار جو آتے ہیں مریضوں کے ساتھ وہ مارپیٹ کرتے ہیں وہ لوگ سرکشت اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے اس کے چلتے وہ علاج بھی نہیں ٹھیک ڈھنگ سے کر پاتے ہیں بلکل دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ہی کہ گھٹنا ہے کہ لوگ نائیڈیفٹ کا اسکتال میں کچھ دو ڈاکٹروں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی جو مریض تھے ان کے تیماردار ان کو بری طرح سے پیٹا گیا تھا اس کے بعد جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ارطال کر دی اور انہوں نے صاحب کہا تھا کہ سرکشا کو لے کر انہوں نے مانگ کی تھی لیکن کسی طرح سے سمجھا ہو جا کر جب ڈاکٹر واپس آئے تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد آج پر یہ گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا کے بعد جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ کافی گستے میں ہے ان کا ساتھ کہنا ہے کہ جب تک ان کی سرکشا کا سمادھان نہیں کیا آیا تھا جب تک وہ کام پر واپس نہیں آئیں گی سب سے بڑی بات ہے کہ دو دن ہے کیونکہ رویوار ہے اور آج شنیوار ہے تو دو دن مریضوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ ہرطال اگر ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی تو انہوں نے ساتھ کر دیا ہے کہ ہم یہ علیشت کالین ہرطال پھر جاری رہے گی جی سنجے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لنجی پی اسپتال میں نرسنگ سٹاف نے ہرطال پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سرکشا کی مانگ کو لے کر یہ ہرطال کی جا رہی ہے ساتھ کیا گیا ہے کہ جب تک سرکشا وہ یہ نہیں کرائی جاتی میڈیکل سٹاف کو پیرامیڈیکل سٹاف کو تب تک یہ ہرطال جاری رہے گی